معزز، محترم، محتشم، سامین، خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعتن یزلہم اللہ تعالی فی ظلہی یوم لا ظلہ الا ظلہ سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالی انہیں اپنا سایہ نصیب فرمائی بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں سائے سے مراد سایہ لطف و کرم ہوگا اور شارہین کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ یہاں سائے سے مراد ارش کا سایہ ہے قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا آج تو بہت دور ہے اور اس کا رخ بھی الٹا ہے قیامت کے دن رخ سیدھا ہو جائے گا اور زمین کے بالکل قریب آ جائے گا زمین میں قوت جازبہ ہے اب وہ حرارت کو گرمی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے لیکن قیامت کے دن یہ تانبے کی ہو جائے گی اور جو اس کے اوپر گرمی اور حرارت ہوگی اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی بلکہ اگلے گی تو زمین سے بھی تپش نکلے گی ادھر سے سورج بھی سیدھے رخ ہو کہ بالکل قریب ایک میل تک آ جائے گا تو وہ بہت سخت دن ہوگا اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے آمال کے مطابق کوئی گٹنوں تک کوئی ٹکھنوں تک کوئی کمر تک کوئی گلے تک اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا پسینے سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے جدر جائیں گے پسینہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا اور وہ گرم اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک کطرہ اہد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی حدت اور گرمی سے پگل جائے اور بدبودار اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک کطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا جنوروں کے دماغ بھی بدبو سے پٹ جائیں اپنے اپنے آمال بد کے مطابق لوگ اس پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنے خاص کرم سے سائے میں رکھے گا جو سائے الہی میں ہوں گے سائے عرش میں ہوں گے انہیں پسینہ بھی نہیں آئے گا اور انہیں گرمی بھی نہیں ستائے گی کسی دکھ میں نہیں ہوں گے اس دن جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ کون لوگ ہیں حضور نے اس حدیث کے اندر جو امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی امام ابن ماجہ نے بھی اور دیگر ایمہ نے اپنی اپنی اثنات کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے سات اشخاص کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا زمین تانبے کی ہوگی سورج سیدھے رخ ہوگا اور قریب ہوگا لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے یوم یفرع المرع من اخی ہے و امہی و ابی ہے اس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گے بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گی اس دن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی بڑا سخت دن ہوگا الْأَخِلَّا وْيَوْمَاِذِنْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدِنْ اَدُوْا اِلَّا الْمُتَّقِينَ گہرے اور گوڑے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بڑا سخت دن ہوگا اللہ پورے کہر و جلال میں ہوگا تو اس دن جبکہ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا سات اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنی عرش کا تھنڈا سایہ عطا فرمائے گا وہ سات اشخاص کون ہیں پہلا شخص امامن عادلن عادل حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت سرانجام دے اسلام ہم سے عدل کا تقاضہ کرتا ہے اور اگر آپ اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں تو دوسرا نام نظام عدل ہوگا اسلام عدل کی تلقین کرتا ہے اور عدل کا درس اور سبق دیتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو امام عادل عادل حکمران عرش الہی کے سائے تلے ہوگا کسی بزرگ کا قول ہے کہ قوائم الدنیا اربح دنیا کے پائے چار ہیں چار لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے بِعَدْلِ الْعُمَرَةِ وَبِسَخَاوَةِ الْعَغْنِيَةِ وَبِعِلْمِ الْعُلَمَةِ وَبِدْعَاِ الْفُقَرَةِ چار چیزوں سے دنیا قائم ہے حکمرانوں کے عدل سے علماء کے علم سے اغنیاء کی سخاوت سے اور فقیروں کی دعاوں سے اَلْمُلْكُوْ يَدُومُ بِالْكُفْرِ ایک عربی کا مقولہ ہے اَلْمُلْكُوْ يَدُومُ بِالْكُفْرِ وَلَا يَدُومُ بِالْظُلْمُ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے ہیں جب کسی علاقے میں کسی بستی میں کسی شہر میں کسی ملک میں کسی گھر میں جب ظلم کا آغاز ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں ملک شہر اور بستیاں برباد ہو جاتی تو عدل کا درس دیا گیا عدل کا حکم دیا گیا انصاف کا سبق پڑھایا گیا اس امت کو درس ہی یہی دیا گیا کہ تم نے عدل کرنا ہے اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی تمہارا کیوں نہ ہو تو عدل کرنے والا حکمران اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے جو عادل حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور جو ظالم حکمران ہے وہ شیطان کا خلیفہ ہے عدل سے ہی معاشرے میں سکون ہوتا ہے اب عدل کیا ہے انصاف کسے کہتے ہیں ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ پہ ہو جو اس کا مقام ہے اس کو وہ دیا جائے اس کو عدل کہتے ہیں اور کوئی شئے اپنے اصل مقام سے ہٹے تو اس کو ظلم کہتے ہیں وضو الشیفی غیر محلے ہی ظلم کی یہ تعریف ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل پہ رکھنا جو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے اس پہ اس کو رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے اور ہر شئے اپنے مقام پہ ہو اس کو عدل کہتے ہیں عدل و انصاف کا ہمیں درس دیا گیا آج جن حکمرانوں کے نام باقی ہیں اور زندہ ہیں انہوں نے عدل سے معاشرے کے اندر امن پیدا کیا تھا اور جو انصاف نہیں کرتے ان کا نام حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے دنیا کے اوپر کتنے حکمران آئے ہیں لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے لیکن نشیروان کا نام آج بھی باقی ہے عدل کے دم سے اس کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بات پر فقر کرتے ہیں کہ میں سلطان عادل کے زمانے کے اندر پیدا ہوا اللہ اکبر تو عدل جو ہے انصاف جو ہے یہ اچھائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور جو حکمران عدل کرے اس کا نام عزت سے باقی رہتا ہے سلطان محمور غزنوی کو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے آپ کا بتیجہ رات کو ہمارے گھر میں گھوست آتا ہے اور میں سخت پریشان ہوں سلطان نے اس کو کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم میرے پاس آ جانا میں دلو انصاف قائم کروں گا دو ایک دن گزرے وہ بڑی آئی بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کورٹ دیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے تو میرے تک پہنچ پائے گی تو وہ بادشاہ تک پہنچی کہا کہ اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا کہا میرے سے پہلے تو چلی جا اور جو ہے وہ بطی بند کر دیا دیئے کو گل کر دیا گیا بادشاہ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر کلم کر دیا اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا الحمدللہ اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا اس خاتون نے پانی پیش کیا بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا پھر چراغ جلوایا پھر الحمدللہ کہا پھر پانی طلب کیا اس کی کیا وجہ تھی بادشاہ نے کہا جو راز ہے وہ راز ہی رہے تو ٹھیک کہا نہیں تمہیں بتانا ہوگا بڑھیا نے زند کی تو بادشاہ نے بتایا کہا جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائک بتیجہ ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے تو میں اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو اپنے جوان بتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے مجھے بھائی کا چیرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دکت محسوس کروں اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکتا کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑا کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندہ ہو گیا کہ ایک غریب بیوہ کے گھر میں میرا بتیجہ جا کے گس جاتا ہے لیکن جب میں نے چراغ جلوایا دیکھا وہ میرا بتیجہ نہیں تھا کوئی اور تھا ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا کہا بڑی آئیے راز رہنے دو دو باتیں میں نے بتا دی یہ نہ ہی پوچھو بڑیہ نے زد کی تو باتیں نے کہا سنو جس دن سے تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجہ ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا بھی نہیں تو اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا تو تیرے گھر میں دو گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا اس لیے میں نے پانی پیا ہے آج ان کا اگر نام باقی ہے آج ان کے اگر تذکرے زندہ ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ذابطوں کو پورا کیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سات اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عدل کیا امامن آدلن عدل امام جو عدل امام ہے بادشاہ حکمران عدل ہے منصف ہے اس کے لیے علماء نے کہا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے زندگی کی اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما اور علماء نے لکھا ہے کہ کہ بادشاہ یا کسی اور شخص کے لیے جھکنا جو ہے وہ مکرو ہے اسی طرح کسی بادشاہ کے ہاتھ چومنے مکرو ہیں لیکن عدل حکمران جو ہے عدل بادشاہ جو ہے اگر عدب سے اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو علماء کہتے ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں اللہ کے عدل کی وجہ سے اللہ کے انصاف کی وجہ سے جو ہے اس نے جو اللہ کی حکم پر عدل کی اور انصاف کیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے وہ اللہ کی رحمتوں کا گناہ سایا ہے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے تو پہلا شخص جس کو اللہ اپنے عشق کا ٹھنڈا سایا دے گا وہ امام عادل ہے امام مقصد ہے دوسرا شخص وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے کتنا بڑا عزاز حضورت نے فرمایا لوگوں سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے اور ایک روایت میں آتا ہے ایک ہزار بوڑے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے جوانی مستی کا نام نہیں ہے جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے خاشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے موروں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے مسلح پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوان ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑوں کی مشابہت اختیار کریں اور بطرین بوڑے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑاپے جیسا ہو بوڑوں جیسے انداز اور اتوار اور عادتیں اپنائے اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مسلح کو لازم پکڑے وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری شب و روز میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑاپے کے اندر نیک عامال کرنا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑاپے کے اندر نیک عامال کیے جائیں لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑاپے میں نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالی جللہ شانہو جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے ویسے بہترین عبادت نماز ہے بہترین عبادت الصلاة نماز ہے اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے عبادت کا مفہوم بہت وسط والا ہے ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا یہ عبادت ہے اللہ اکبر بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت ہے غلام کو عبد کہتے نا اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دی کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے تھے تو جا کے ایک غلام سے پسند آیا تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگے تو ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کا حق یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم سر سے لے کر پون تک اس کے ہو جائیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جب میں ہوں اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے اپنی ذات کو تو قروان کرنا ہے وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ بانکپن تھا جبکہ خاشات کا حجوم تھا جبکہ تمنائیں اپنے اروج پہ تھی لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لئے قربان کر دیا سہری کے وقت اٹھ کے مسلح بچھایا اور آنسو بہا ہے اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت میں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی ایمان کی ایک حلاوت ہے ایمان کی ایک مٹھاز ہے ایمان کا ایک مزہ ہے ایک سرور ہے وہ کس کو نصیب ہوگا جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مسلح پہ گزارے گا اپنی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بٹھائے گا اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا ورنہ جوانی آئی اور گزر گئے اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی اس لئے حضور نے اشار فرمایا کہ وہ جوان وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمایا تیسرا شخص جو عرشِ الٰہی کا سایہ پائے گا وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُوَلَّقُنْ فِي الْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں حضرت عبداللہ میں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراں مسجد میں آگئے فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاسر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لئے ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان کی تیمارداری کے لئے جاتے ہیں حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آجا مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آجا المومن فی المسجد کا ساما کے فی الما والمنافق فی المسجد کا تائر فی القفص مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پسا ہوا ہوتا ہے کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پھڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے بازار میں آدھے گھنٹے کے لئے جائیں تو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعہ المبارک یا کوئی اور ایسا تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے اتنی برکتیں اترتی رہیں گے بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے خیر العماقت بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں مسجد کی آبادی اور مسجد کی سترائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و ترزین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں حضور نے فرمایا مم بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیٹا فی الجنہ جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں اس کی آبادی اس کی آبادی رنگوں روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے ہیں ایک بڑی خاتون تھی وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بڑی عورتیں مسجدوں میں آکے جھاڑو دیا کرتی تھی اب تو وہ تصوری ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ سنے کو حولت کو پہنچی ہوئی عورتیں ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساکت ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی صفائی کیا کرتی نمازی بھی آتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں کچھ لوگ ویسے کچھ تنکہ پڑھا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر لیکن آج خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے تو وہ بوڑی خاتون تھی مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑی خاتون کو دیکھ نہیں رہا صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے ہم نے اس کا جنازہ پڑا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا گرتی تھی فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے صحابہ کو حضور نے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے تو فرمایا وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُوَلَّقُن فِي الْمَسَاجِد وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں ایک روایت میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا دوسری نماز کے انتظار میں ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِد وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ نٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہوا ہے چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَعْمَعَا لَيْهِ وَتَفَرَّقَائِ لَيْهِ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے آپس میں پیار ڈالا ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی جب وہ ملے تو اسی لئے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لئے جدا ہوئے ان کی محبت اللہ کی رضا کے لئے تھی فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایا تاکر ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا دینی دوست محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بسورت انسان نے ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو کہا کوئی احسان نہیں کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں تو فرشتے نے بسورت انسان جو آیا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں مجھے رب نے بیجے تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالی نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص سے دوستی رکھتا ہے پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع رشتے داری سے صلح رحمی دودھ کا رشتہ خون کا رشتہ کاروباری روابت سیاسی روابت غرص کے رشتے بہت کچھ ہے لیکن جب کسی سے ملاقات ہو جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے الحب لیلہ والبغض لیلہ میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپ اس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ عطا فرما گا اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا میار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور میار ان کا یہی ہے الہب للہ والبغض للہ پانچمہ شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ عِمْرَتٌ ذَاتُ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ ایک روایت میں ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتِ گناہ دی اور وہ عورت ذَاتُ وَمَنْسِبٍ وَجَمَالٍ منصب اور جمال کی مالکہ تھی صاحبِ عصب و نصب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی حسنِ عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا ہو پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے لیکن اس جوان نے اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ تری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں رب سے ڈر لگتا ہے اللہ کا خوف مجھے آتا ہے حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا نیکی کی ایک جو ایک مومن پاتا ہے نماز کا اپنا مزہ ہے روزے کا اپنا سرور ہے حج کا اپنا ایک مزہ ہے زکاة دینے کا اپنا مزہ ہے ظاہر دو تو لطف اپنا ہے مخفی دو تو اُس کا مزہ اپنا ہے اسی طرح باقی آمال سالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان آمال کی ایک حلاوت ہے ایک مٹھاس ہے گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے اور اگر سینِ حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس کا مزہ اپنا ہے اور گمبدِ خضرہ کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی اپنا سرور ہے مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجدِ نبوی کا سہن مل جائے تو تو اس کا سرور پھر اپنا ہے اس کا مزہ پھر اپنا ہے ہر عمل کا ایک لطف ہے ہر عمل کی ایک حلاوت ہے اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتے نہیں ہو سکتا اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چپکے تو رزقِ حلال کا اتمام کرے ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لے اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آسکتی اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی نماز پڑھتا ہے سجدہ کر رہا ہے قیام کرتا ہے بس ایک مشہ کر رہا ہے لیکن اس کی ایک حلاوت ہے اس کا ایک سرور ہے اس کی ایک لذت ہے اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے ذکر کا ایک مزہ ہے نا اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے اندر کچھ نہیں رہتا اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے لا تقرب الزنا اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جانا اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا مبادیات سے بھی بنا کر دیا گیا تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی عبرو کی حفاظت کی اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اس نے کہا فَقَالَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهُ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ اکبر تو حضور فرمایا اس کو یہ عزاز ملے گا امام یافعی نے روز الریاہین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت دل کا بھی سترا تھا ظاہر کا بھی سترا تھا من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا بڑا خوبصورت تھا ایک عورت خریداری کے لئے آئی اس کا دل فریفتہ ہو گیا اور اس نے ایک ترقیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری گھٹڑی باری ہو گئی ہے اس نوجوان کو کہو کہ میری گھر چھوڑ آئے مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو اس کے ساتھ پہج دیا جب وہ گھر میں داخل ہوئی نوجوان کو گھر میں لے گئی باہر سے دروازہ مکفل کر دیا اور اس کو دعوتِ گناہ دی اس نے کہا انہی خاف اللہ میں تری بات نہیں مان سکتا اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی حیاء سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوتِ گناہ دینے لگی یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانچ لیا اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے کوشش کرتی ہے لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھا یانکے بند کر لے تھا اس نے بڑے ہیلے کیے بڑے جتن کیے لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی تھا اس نے بہت جال پھینکے لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا خیر وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے ابھی تک تو بچتا آ رہا ہوں ہو سکتا ہوں کہ ابھی اس کے جال میں پھس جاؤں اس نے کہا کہ مجھے بات روم میں جانے دو پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں وہ اندر چلا گیا پخانہ کی اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی عورت کا سارا نشہ اتر گیا دروازہ کھول دیا اس نے کہا چلا جا تو تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے جب وہ دروازے سے باہر نکر رہا تھا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا مالک میرا تن گندہ ہو گیا مانتو سکتا رہا کائنات کا سب سے ہسی چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے امام یافی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عمبر کی خوشبو آتی رہی اب جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی یہ عزاز دیا اللہ نے اس کو یہ تقریم دی بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا کہ لوگوں نے اس کا نام مغیرہ مشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آتی تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمایا چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَتٍ فَأَخْفَاهَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوئی اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا خیرات کی پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑایا کرتے تھے کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے تھے یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے اور کلام نیر سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو ہمارا نام بھی ظاہر نہ ہو کھلم کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانت نہیں ہے اس کا بھی عجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی گوشے میں نہ ہو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہیں بہت باریک ہیں براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک ہیں بہت باریک ہیں تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے اگر ریاکاری سے بچے اس کی نیت میں خلوص ہو للہیت ہو تو پھر کھلم کھلا صدقہ دینا بھی عجر و ثواب کا باعث ہے جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لئے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں اور اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے حضور نے اس موقع پر اشار فرمایا تھا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ راج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا عجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے گا اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر یہ خلوص والی نیت ہے اس میں کھلم کھلا کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتی ہیں یہ فانڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا بہتر ہے کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروع ہونے کا اندیشہ ہے لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہاں آپ کھلم کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے مثال کی طور پہ مسجد کے لئے فانڈ طلب کیا جا رہا ہے کسی دار علوم کے لئے طلب کیا جا رہا ہے آج کل یہ زلزلہ اور سلاب زدگان کے لئے فانڈ طلب کیا جا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کھلم کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو یا آپ دس آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہذا ہم یہ کام کر لیں تو اس میں قباہت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ نیت بگڑ گئی وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی غراب تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے دونوں بابرکت ہیں لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے اور رضو فماتے ہیں وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حَتَّى لَا تَعْلَمَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِ قُوْئِ امِنُهُ جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا اس کو خبر نہ ہوئی کتنا بڑا عزاز حضور نے شخص کے لئے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا مال بڑھتا ہے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کونے ہوتے تھے اب تو ٹیو بیل آگئے ہینڈ پمپ آگئے اور بہت کچھ آگیا زمین سے پانی نکلوانے کے لئے لیکن اس وقت کونوں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے جب جدید آلات آگئے تو کون کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لئے دکت زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے اب وہ کونیں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے مختلف دہاتوں میں بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کونیں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہیں لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا ہوئے ان کونوں کو کسی نے بند نہیں کیا لیکن اب پانی کہاں غیب ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ جب کونیں اپنا فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا جب ان کون نے پانی دینا چھوڑ دیا نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی کچھ کو گئے جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے پختہ یقین تو پھر جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے حضرت رابعہ بس رہا سلام اللہ علیہ بہت سخیہ تھیں اور آپ کے دیرے پہ خانکا پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں حضرت غوث عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رامہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینانا آدھا فقر یہ ہے آدھی فقیری یہ ہے کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے تو حضرت رابعہ بسری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا ایک دن خادمہ نے بتایا کہ پانچ چھے مہمان آگئے ہیں اور صرف دستر خان پر ایک ہی روٹی ہے گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اب اقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائیں اور مہمان نوازی کی جائیں لیکن یہاں ازعان دیکھی یقین دیکھئے حضرت رابعہ بسری نے کہا کہ اس کو خیرات کر دو خادمہ نے خیرات کر دیا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور شیعہ ہے نہیں دروازے پر دست ہوئے پوچھا من علی الباب دروازے پر کون کہا فلان کا فرستادہ غلام میرے آقا نے آپ کے لئے بیجا اور یہ کھانا دیا ہے خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بیجا آپ نے کپڑا اٹھایا گناہ تو پانچ روٹیاں تھی کہا یہ کھانا ہمارا نہیں اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا غلطی سے مارے گھر یہ آگے کھانا واپس کر دیا تھوڑے لمحے گزرے تھے پھر دروازے پر دست ہوئی کہا من دقل باب دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا کہا فلان آقا کا بیجا ہوا غلامو میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ کے سامنے رکھا کپڑا اٹھایا گناہ تو سات روٹیاں کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ بھی غلطی سے مارے گھر آگے کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پر دست ہوئی پوچھا من علی الباب دروازے پر کون کہا فلان آقا کا بیجا ہوا غلامو میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بیجا ہے اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا خادمہ نے وصول کی حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا گناہ تو دس روٹیاں تھی میں دس دیتا ہوں پہلے پانچ تھی پھر سات تھی میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تری بندی وصول کرے گا آپ کا اکاؤنٹٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کرنے گے تو اتنے کم ہو جائیں گے کیلکولیٹر سے حساب کریں وہ کہے گا اتنے کم ہو جائیں گے شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی بویا ایک نکلے سات سو کہا جو رب ایک کو سات سو بنا دیتا ہے تمہارے دیئے کو کئی گناہ نہیں بنا سکتا اس لئے اس کی راہ میں خیرات کرو پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کی ابائیں کو اس کی خبر نہ ہو اور ساتھوہ شخص خوش نصیب شخص اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کر دے اللہ اکبر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یہ دیکھیں یقین علماء کا ہمارے بزرگوں کا اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی علماء کہنا لگے ہم نہیں بتا سکتے چونکہ طلاق کو مولک کیا گیا تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے قاضی ابو یوسف علی رحمہ امام عاظم امام ابو حنیفہ کے شاگر ان کے پاس مسئلہ گیا آپ نے شخص کو بولایا کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دافت گناہ دی ہو اور تو نے کہا وہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس نے کہا ہاں ایک برطبہ زندگی نہیں ہوا کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دافت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ آرش کا سایہ پائے گا تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تو جنتی ہے تو جنم میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں کہا ابو یوسف نے فتحہ دیا تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ سات اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیف آمی نظر کی حفاظت کی توفیق دے خیالوں کو پاکیزی دے دے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوتِ گناہ دی گئی لیکن اس نے اپنی عبرو کی حفاظت کی رات کو سویا تو حضرتِ میاں میر علیہ رحمہ خواب میں ملے اللہ اکبر اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو تُو نے سنتِ یوسفی ادا کی ہے کیسا حسن تھا کیسا جمال تھا جنابِ یوسف کا لیکن آپ دیکھئے قرآن پڑی ہے سورہ یوسف اٹھائی ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے اپنی عارضوں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں اور کس طرح اپنی خاشات کے آگے بند بانے ان لوگوں نے جب ساتوں دروازے مکفل کر دیئے اور حضرتِ یوسف علیہ السلام کو زلیخہ کہتی ہے ہے تلک اب تو آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بُتھ کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا حضرتِ یوسف علیہ السلام بولے میرا خدا تو ساتمی کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا اور پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے برسے گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو تو ساتمہ شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَالرَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ اَيْنَاهُ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا تنہا بیٹھا ہوا تھا پھر ذکر کا سرور مند میں اترنے لگا پھر کیا ہوا فَفَادَتْ اَيْنَاهُ خوفِ خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آگئے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں رونے لگا حضور فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں خلوت میں جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے لِكُلَّ شَئِنْ سِقَالَ وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ حضور فرمایا ہر شئے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے ذکرِ جلی بھی اور ذکرِ خفی بھی زبان سے کرو یا دل سے کرو میرے حضور کی ابلاعالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹور دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے خپ دی ویخ سور اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سامب شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا کال کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے اللہ کے نام کی برکت ہے اس کا نام جپنے کا فائدہ ہے تو ابو علی سینہ جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہ زمانہ تھا کہ اہلاللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے آج تو دور ختم ہو گیا نا آج تو زمانہ لٹ گیا مادیت چھا گئی یہ غنیمہ تھا کہ آپ اتنے لوگ یہاں کٹھے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا خاص قرآن ہے ورنہ مسجدوں میں آج لوگ نہیں آرے قبال کہتا ہے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکِ طبی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہیں کہ نمازی نہ رہی یعنی صاحبِ اعصاف اجازی نہ رہی آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی تو وہ ایک زمانہ تھا وہ ایک دور تھا ان حالات کے اندر حضرتِ شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے دانبر دانشور اہلِ علم آتے تھے تو ابو علی سینہ بھی بیٹھا تھا آپ اللہ کے نام کی براقات بیان کر رہے تھے جب کوئی لفظ کوئی بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے اس کے مند کے روک ختم ہوتے ہیں اندر نور اترتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے تو ابو علی سینہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام لینے سے کیا ہوگا آگ نفس العمر میں جل رہی ہو آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ تھنڈا ہوگا لیکن اگر زبان سے سو مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظیں برف لکھ دیں تو نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ تھنڈا ہوگا اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے نام میں کیا رکھا ہے ہمارے فلسفی ہر چیز کی چار شکلیں مانتے کہتے ہیں ایک ہی مؤثر ہے باقی تین مؤثر نہیں ہیں ایک ہی حقیقی ہے باقی اعتباری ہیں تو یہ بات جو ہے وہ شیخ شبلی کو بو علی سینہ نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے مانتا ہوں لیکن نام میں کیا رکھا ہے حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیا لیکن بو علی سینہ آگے سے بحث کرتا رہا شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے آپ نے بحث کو چھوڑا اللہ والے لمبی بحث سے نہیں کرتے بات میں سادہ وعزادہ معانی میں دقیق ایک حبال نے کہا کہ سدھی سدھی بات کرتے ہیں اور کرتے ہیں مو سے نکلتی ہے از دل خیزر بر دل ریز دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گرتی بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے بہت لمبی گفتگو نہیں ہے بس سیدھی سیدھی بات تو جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے اور پھر کہا ابو علی سینہ میں طرح سے کیا بحث کرتے ہیں تو تو گدہ ہے اتنے لوگوں کو اتنا بڑا فلسفی اور بھرے مجمع میں کہا تو گدہ ہے رنگ سرخ ہو گیا غصے سے حضرت مجھے گدہ کہا آپ نے شیخ مسکرانے لگے کہا دیکھا نا گدے کے نام میں کتنا سر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا کہا جب گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو کہنے لگا جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا اللہ کا ذکر کیا پھر اس کے اثر اندر اترے اندر بوٹی مشک مچایا پھر کیفیت بدل گئی اندر کی تو حضور نے اشارت فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے بہت اللہ کے لیے کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی یا صاحب الونک مازہ تسنا اے گردن والے کیا کر رہے ہیں ہمیں دکھا رہے ہیں تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ تو حضور فرمایا اتنا بڑا عزاز اس کے لیے ہے قیامت کے زن جب گرمی برس رہی ہوگی اور صورت بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اللہ اس شخص کو جو یادِ الہی میں رویا تھا اپنی عرش کا ٹھنڈا سایا اس کے اوپر تان دے گا اس کو برکتیں نصیب فرمائے گا تو یہ ساتھ خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ہمیں یہ سعادتیں ہمارے اندر اتار دیں اور ہم اس سے ڈرنے والے بھی ہوں ذکر کرنے والے بھی ہوں نظر خیال پہ پہرہ بٹھانے والے بھی ہوں اللہ کسی موقع پہ ہمیں منصب نصیب کر دے تو عدل کرنے والے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے صرف اپنی رضا کے لئے میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لئے کوئی غرض نہ ہو آپ مجھ سے پیار کریں تو محض اللہ کے لئے اللہ اس کے رسول کے لئے یہی ہمارا جو ہے وہ سبب ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے الحب للا والبغض للا اور اللہ تعالیٰ ہر وہ سعادت جوانوں جوانیں بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھ رہی ہے یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے اور جو سنے کو حولت میں پہنچ گئے ہیں بڑاپے میں قدم رکھ چکی ہیں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جوان تو بڑاپے کے انتظار میں ہیں بڑو اب تم کس انتظار میں ہیں ایک روایت میں آتا ہے اللہ بڑے کا عذر قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن بچہ اس لیے توبہ کو مخر کرتا ہے کہ میں نے جوان ہونا ہے جوان اس لیے مخر کرتا ہے میں نے بڑا ہونا ہے تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نہ بخشے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالی انہیں پاک کرے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بڑاپے کے باوجود بدکاری نہیں چھوڑتا اس بڑے شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہ اس کا تذکیہ کرے گا نہ اس کی مغفت فرمائے گا تو جوانوں بڑوں اور بچوں اپنی زندگی کی حفاظت کرو اللہ کی رحمتوں کا حصہ سمیٹنے کی کوشش کرو آج کل تو موسم بھی رمضان کا ہے اور رحمت کی برکھا چھم چھم اتر رہی ہے آئیے میں اور آپ سچی توبہ سے اور توبہ کے سچی آنسوں سے اپنے من کے سارے گند ڈھوڑا لیں اس کی کرم نوازیاں اتنی عمیم ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے اتنی کرم نوازیوں کا نور اس کے اوپر برستا اور اتنے اجالے اس کو نصیب ہو جاتے ہیں اور اتنی روشنی اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے اللہ جزائے جزیل دے اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے و آخر دعوانا اور الحمدللہ